نمشکار آداب جے بھیم سسریع کال میں ہوں ماجس صدیحی اور آپ دیکھ رہے ہیں فوکس ہندوستان نیوز چینل آج کی خاص خبریں سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں پھر آوں گا ایک تازہ خبر کو لے کر ماجس صدیحی پی ایم موڈی دھنوش کوڑی کے لیے روانہ شری کونڈرہ رام سوامی مندر میں کریں گے درشن اور پوجا آج اصب میں راحول کی نیا یاترہ آج یاترہ میں شامل ہوں گے کانگریس ادھیاکش مالی کارجون کھڑ گے رام مندری کی پراند پرتشتہ سے پہلے کانگریس کا بیگ پلان آج سبھی رام اور ہنمان مندروں میں سندر کانڈ کا پارٹ پڑھی جائے گی ہنمان چالی شاہ یوپی چنانب کے لیے سپانی کسی کمر آج اکھلے شیادب کریں گے بیٹھک چنانب کو لے کر ہوگی چرچا بیہار میں نتیش کمار کی ٹینشن بڑھائیں گے راکش ٹکیت 21 جنوری کو کریں گے کسان آکروشت سبھا رام مندر کے مدے کو بجے پی نے بنایا ہتھیار آج دیشمر میں رام یاترہ نکالیں گے کاری کرتا آج انوشتھان کا چھٹا دین 144 کلوشو کے جل سے رام للا کی مورتی کو کرایا جائے گا ستھان بھارت آئیں گے سیوکت راست مہا سبھا کے ادھیقش ویدیش منتری ایش جو سنکر کی ساتھ کریں گے بیٹھک گھنے کوہرے کا اثر دیری سے چل رہی دلی آنے والی ایک گیارہ ٹرینے آئی جی آئی ائرپورٹ پر قریب سو اڑانے پر بھارتی پریشان اتر بھارت کو ابھی تھنڈ اور کوہرے سکت نہیں ملے گی راہات آج اور گیرے کا تاپمان تھنڈ سے نہیں ملے گی راہات چیک پوائنٹ پر کارڈ نہیں روکنے پر 27 سال کے یوبک کو پولیس نے ماری گولی بھڑکار ستھانیے لوگوں کا گصہ چناہ وائیوگ نے ڈاک مرد پر جاری کرنا کیا شروع اچار سہیتا اولنگھن کرنے والے پرتیاشیوں سے وصولہ جرمانا کلیفورنیا کے دو سرکاری اسکول میں پڑھائی جائے گی ہندی بھاشا بھارتی امیرکی سمودائے نے فیسلے کا کیا سواغت پوطری ماریانی دویپ کی ہلی دھرتی ریکٹر سکیل پر 6 دشمن اب دو ماں پی گئی تروبتا راستپتی تو دور اوپ راستپتی بھی نہیں بن سکتی نکی ہیلی ڈونالڈ ٹرمپ نے نام کو لے کر بھی اڑایا مجاگ سرکار نے سل نمڈی سی کے تین نکدیشکوں کو کیا نیلمبی چیئرمین امرندو بولے سمانی روپ سے چل رہا ہے کاروبار باہر سے کرج لے کر گھاٹے کی بھرپائی کر رہے ہیں راج ریل یاتروں کے لئے ضروری خبر آج کاریب 36 ٹرینے رہیں گے رد کئی گاریوں کا بدلہ گیا روٹ آج نمو بھارا ٹرین میں یاترہ نہیں کر پائیں گے یاتری ساحبہ باز سے دوہائی تک سنچالن رہے گا بند آج سے دو سال کے لئے بند رہے گا ممبئی کا سائن بریج آنے جانے والے لوگوں کو دوسرے راستوں کا کرنا ہوگا استعمال ہمارے دیش میں کئی لوگ موٹاپے کے شکار ہیں اور اسی موٹاپے کے کارن ہمارے شریر میں کئی طریقے کی پریشانیاں ہونے لگتی ہیں جب پریشانیاں بڑھنے لگتی ہیں تو لوگ موٹاپا کم کرنے کے لئے اپائے کھوجنے لگتے ہیں تو آئیے ہم آپ کو ایسے پروڈکٹ کے بارے میں بتاتے ہیں جس سے آپ اپنا ویٹ لوس کر سکتے ہیں اور اس سے آپ کو کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہوگا پہلا ہے ویسٹیج ویسلیم کیپسول دوسرا ہے ویسٹیج ویسلیم شیک تیسرا ہے ویسٹیج پروٹین پاوڈر اور چوتا ہے ویسٹیج ویسلیم ٹی اور پانچ ہوا ویسٹیج فلیکس اویل ان پروڈکٹ سے آپ اپنا موٹاپا آسانی سے کم کر سکتے ہیں اور ادھک جانکاری کے لیے سمپرک کرے ایم اے ماجید صدقی سے فون نمبر ہے 9821715384 9321715384 مراتہ اندولن کی مانگ کو لے کر منوچ جرانگے اپنے سمرتکوں کے ساتھ ممبئی کے لیے کوچھ کر گئے ہیں جرانگے کا دعویٰ ہے کہ 25 جنوری کو دیش کی آرثیق رائزانی ممبئی میں 3 کروڑ سے ادھک لوگ اپنے حق کی آواز بلند کریں گے منوچ جرانگے کے اعلان نے شندے سرکار کی مشکلیں بڑھا دی ہیں منوچ جرانگے نے کہا کہ یہ ہم مراتہوں کے لیے نیائے کی لڑائی ہے انہیں وہ ملنا چاہیے جس کے وے حق دار ہیں ہم ممبئی تک مارچ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اب کوئی بھی گولی مجھے نہیں روک سکتی میں مراتہوں کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہوں چاہے میں رہوں یا نہ رہوں لیکن ہم آرکشن ملنے کے بعد ہی واپس لوٹیں گے ویدعوہ کیا جارہ کی آنے والے دینوں میں کم سے کم تین کروڑ سے ادھک لوگ ممبئی کی گھیرہ بندی کرتے گے جس سے راج سرکار میں دہشت پھیل گئی ہے اس سے پہلے اگست 2023 تے اکیلے ہی آندولن کا نیتر کر رہے مراتہ نیتہ منوچ جرانگے نے پہلے یا تو میرا انتیم سنسکار جلوس یا ویجے مار کے نارے کے ساتھ آرکشن کی مانگ کی تھی ان کو استقیت کرنے کی اپیل دو رہی ہے انہوں نے کہا کہ مراتہ کوٹا گوشت کرنے کے لیے فروری میں مہراشت ویدان منڈل کا وشے ستر آجوز کیا جائے گا وہی مانوچ جرانگے کے آندولن کو لے کر شرط پوار نے راج سرکار پر تنج کس آئے شرط پوار نے پوچھا کی وہ دو منتری کہاں ہیں جنہوں نے مراتہ رکھل کا وعدہ کیا تھا اور وہ اب اپنا چہرہ کیوں نہیں دکھا رہے ہیں وہی سنجراؤت نے شندے سرکار کو واندولن کو ہلکے میں نہ لینے کی چیتاؤں نہیں دی انہوں نے کہا کہ باتچیت کے لیے جرانگے پاٹل کو بلائیں اور بینہ کسی دیری کے ان کی مانگوں کو انتیم روپ دیں گوشت کرنے کے لیے جرانگے پاٹل نے اپنی مانگوں کی سوچی سوپی ہے جس میں مراتوں کو سکشا اور سرکاری نوکری میں کوٹا دینا جن کے کنبی جاتی یعنی OBC پرمار پتر پائے گئے ہیں انہیں ترند پرمار پتر جاری کرنا ان کے سمرتوں کے خلاف درج سبھی پولیس ماملوں کو واپس لینا آدھ بھی شامل ہے جرانگے پاٹل نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں نے سرکار کو پریابت سمیہ دیا ہے لیکن سات مہینے بعد بھی مدہ حل نہیں ہوا ہے اب ہم نہیں جھکیں گے مراتہ باری طاقت کے ساتھ سامنے آئیں گے وہ اب کسی بھی طرح کا انیائے برداثت نہیں کریں گے انہوں نے کہا کہ ان کی 26 جنوری سے مومبئی میں انشید کالی انہوں خرطال پر بیٹھنے کی بھی نوجنا ہے کاؤنگریس نیتا راحل گاندی دنوں اپنے بھارت جڑوں نیا یاترہ کو لے کر سرکھیوں میں ہے یاترہ کے چھٹے دن جب وہ اسم میں تھے تب انہوں نے برہمہ پترہ ندی میں ناو کی سواری کی راحل گاندی اور ان کے سیوگیوں نے دن میں یاترہ کے شروعات صبح جوار ہٹ زلے کے نیمتی گھاٹ سے دنیا کے سب سے بڑے ندی دویپ ماجولی تک برہمہ پترہ پر نوکہ کی سواری کے ساتھ کی اور اس دوران راحل نے اسم کے سیم ہیمنتہ بیسوہ سرما پر گمبھیر آروپ لگاتے ہوئے انہیں بھرشتہ چاری قرار دیا راحل گاندی نے اسم میں ناو کی سواری کا پورا ویڈیو خود اپنے یوٹیوب چینل پر شیئر کیا ہے پہلے آپ راحل کا سیم ہیمنتہ پر دیا وہ بیان سن لیجے راحل نے جیسے ہی مکہ منتر ہیمنتہ بیسوہ سرما کو بھرشت بتایا تو ساتھ میں ہی ستھانیے لوگوں سے سوال بھی کیے ان سے پوچھا کہ سیم کیوں اتنے بھرشت ہیں اس پر راحل گاندی کے ساتھ ناو کی سواری کر رہے کچھ ستھانیے لوگوں نے کیا کچھ کہا وہ سنیے اب جیسے ہی ستھانی نیواسی نے یہ بیان دیا تبھی راحل گاندی کے بغل میں بیٹھے کانگریس نیتا گورف گوگوئی نے راحل گاندی کو بھرشتہ چار سے جڑی کچھ باتیں بتا دی گورف کے نشانے پر بھی پورے وقت سیم ہیمنتہ بیسوہ سرما ہی رہے major issue that everybody is talking about is rampant corruption corruption has just increased a lot and at the time of high inflation high unemployment this is really bugging the people the government is trying to soothe the people's tempers by giving some small financial donations or financial schemes the fact is that people are seeing that the BJP government here in power the kind of corruption a chief minister who is in charge of the PWD department and is just using road projects and flyover projects to just enrich and a family who is just so blatantly acquiring land estate everybody every nook and corner people they know that the family especially the wife is just acquiring this mass property so there's a lot of frustration there तुम्ही नाओ की सवारी के दौरान जो आ राहूल के निशाने पर C.M. हिमंता दिखे तुम्ही राहूल गांदी ने नाओ के मालिकों से आखर में बातचीत भी की उनकी तकलीफों को समझा राहूल ने पूछा आप दिन में नाओ के कितने चक्कर लगाते हो इस पर नाओ के मालिकों ने बताया एक या दो चक्कर उनके मुताबिक अगर नदी पर पुल बना तो उनकी रोजी रोटी चिन जाएगी क्योंकि फिर नाओ के सवारी कोई नहीं करेगा राम मंदिर की प्राण प्रतिष्टा समहारों के लिए अब एक दिन से भी कम का समय बचा है इसी बीच राम मंदिर की मंत्र मुक्त करने वाली तस्वीरे सामने आई है अंधेरे में राम मंदिर रोशनी से जगमग हो रहा है इन तस्वीरों को आने के बाद से ही हर किसी की नजरी सिर्फ राम मंदिर पर ही ठिक गई है हर कोई बस इसे ही निहा रहा है جتنا بھبے رام مندر ہے اتنی ہی بہترین یہاں لائٹنگ کی گئی ہے رنگ بیرنگی روشنی سے مندر کا پرانگن چمک رہا ہے وہیں بھکتوں کو ایودیاں میں لائٹ شو مندر مکت کر رہا ہے جو شدھالوں کا من موہ رہا ہے یہ لائٹ اور ساؤنڈ شو دیکھنے کے لیے بھکت بڑی سنکھیا میں کٹھا ہو رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں پیچھے کتنی بھیر ہیں لوگ بہت دور دور سے کیول لیجرسو دیکھنے آ رہے ہیں ہم لوگ یہاں آیودیا کے لوکل رہنے والے ہیں ہر دن ہم لوگ لگوک سامنے ٹائم نکال کے لیجرسو کا آنند لینے کے لیے آتے ہیں بہت ہی اچھا لیجرسو کا یہاں پر اورگنائیسن کیا گیا ہے اس سے پہلے کیول دیوالی کے سمیحے سامنے والدہ تھا ابھی تو ہر دن دیوالی ہے ابھی تو رام جی اپنے گھر آ رہے ہیں اس سے بڑا خوشی کی بات کچھ ہو ہی نہیں سکتے یہ پانسو برسوں کے بعد ان کو بندر میں اپنا خود کا گھر مل رہا ہے اس سے خوشی کی بات کیا ہو سکتے ہیں ہم لوگ بہت زیادہ سائت ہیں تو ایودیا میں پر و ہے ہاں یودیا میں پورے پر و ہے پورے بھارت باس میں پر و ہے یودیا میں تو خاص طور کے پر و ہی ہے پورے بھارت باس میں پر و کا ماحول ہاں یہ بہت اچھا لگ رہا ہے پہلے آتے تھے تو مطلب یہ نہیں لگتا تھا رام بھکتی مشردھالو اتنے لین ہو گئے ہیں کہ انہیں اس کڑکڑاتی تھنڈ کا بھی احساس نہیں ہو رہا در شکوں دیکھ لیا آپ نے ہمارے ویڈیو کو ہمیں خوشی ہوگی کہ آپ نے ہمارے نیوز کو لائک کیا اور دوسروں کو شیئر کیا اگر ابھی تک ہمارے چینل فوکس ہندوستان کو سبکرائب نہیں کیا ہے تو ترن سبکرائب کریں کمنٹ کریں اور بیل آئیکون کو پریس کریں ہم حاضر ہیں خبر کے لئے موسیقی 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 موسیقی